بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ڈی ایم عوام کے حکوم جمہوریت کی بحالی تمام اداروں کی آزادی کی جنگ لڑھ رہی ہے موجودہ حکومت اور ان کی ٹیکنک ریٹ کابینا کے اخلاق عوام میں اتجاج اور جلسے ریفرینڈم ثابت ہوئے ہیں بلچستان میں حکومت کے ریٹ ختم ہو چکی ہے پی ڈی ایم کے مرکزی قیادت کو یہ باور کر آواتے ہیں بلچستان اسیمبلی سے استیفات ہو گیا ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں وزیر اللہ بلچستان میر جام کامال خان اور گورنر بلچستان آمان اللہ یاسین زی رویدھان جمالی گئے جہاں انہوں نے سابق وزیر آزم پاکستان میر زفراللہ خان جمالی کی وفات بر ان کے صاحب ذاتوں سے تاثیت کی وزیر اللہ نے کہا کہ میر زفراللہ خان جمالی مرہوم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی نہ صرف صوبے بلکہ ملک کے عوام کے لیے وقف کر رکھی تھی ڈیپٹی سپیکر بلچستان آسیمبلی بابر خان موزر خیلے کہا ہے کہ نواکلی کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک نامان اٹھائیں گے برتی ہوئی آبادی کی پیشی نظر مسائل میں بھی تیزی سے ضابع ہو رہا ہے حکومت عوام خدمت پر یقین رکھتی ہے ڈیپٹی سپیکر سے ملنے والے وقت نے ڈیپٹی سپیکر کو نواکلی کے مسائل سے آگاہ کیا اور مطالبہ کیا تھی نواکلی میں حکومت کی جانب سے قبرستان فراہم کیا جائے پارلیمانی سیکرٹری سہر ڈاکٹر ربابہ خان مولیدی سے جمعے کے روز یہاں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسیملی منورہ ملید بیگم گورنر بلچستان ڈاکٹر سمینا امان یاسنزئی نے علیدہ علیدہ ملاقات کی اور سہر کی میاری سہولیات کے فراہمیوں بہتری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پارلیمانی سیکرٹری سہر ڈاکٹر ربابہ خان مولیدی نے بتایا کہ بلچستان میں ٹریشری ہاسپٹل پر مریضوں کے رشت کو کم کرنے کے لیے بنیادی ہیلتھ کیر کو اپگریٹ کر کے بہتر بنایا جا رہا ہے کلاہات پی ڈی ایم کے مرکزی کال پر اتحادی جمعیتوں کی طرف سے اتجازی مظاہرہ کیا گیا جس کی قیادت جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سابق تحصیل نازم آغا فضل الرحمان شاہ نے کی اتجازی مظاہرہی میں جمعیت علماء اسلام بلچستان نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی پاکستان پی برس پارٹی اور دیگر اتحادی جمعیتوں کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی مہنگائی بیروزگاری سیلیکٹ اور نا اہل حکمدانوں کی غلط پالیوزی کی وجہ سے عام عوام دو وقت کی بوٹی کے محتاج بن گئے ہیں کسٹم انٹیلیجنس بلچستان نے مختلف چھاپوں میں ایک ارب چار کرون مالیت کی چھالیا نون کسٹم پیٹ کاریاں جو سمگلنگ کے لیے استعمال ہو رہے تھے جن میں سیگریٹ، پاسوراک، ریزل اور دیگر سامان شامل تھا قبضے میں لے لیا نیپٹی کلیکٹر ڈاکٹر زہیب، انسپیکٹر شبیر خان نے کہا ہے کہ اس طرح کی کاروائیں کرتے رہیں گے تاکہ سمگلنگ جیسے ناسور کو چڑھ سے ختم کر دیا جائے اسسسٹنٹ کمیشنر سے بھی محمد اسمائل مینگل نے پولیس اور لیویز کی بھاری نفی کے ہمراہ سے بھی بازار کا دورہ کیا انہوں نے شہریہ میں مفت ماسک تقسیم کیے ایسو پیس کے خلاف وزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کاروائی کردے ہوئے جنار روڑ اور میر چاکر روڑ پر چار دکانوں کو سیل کیا انہوں نے عوام اور ٹرانسپورٹرز میں ماسک بھی تقسیم کیے اور ٹرانسپورٹرز کو بھی سختی سے ہدایت کی کہ وہ کوویڈ نائنٹین کے ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کروائیں ڈیپٹی کمیشنر قلعات عزت نظیر بلوچ نے کہا ہے کہ حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت لازمی ہے جمعے کے نماز کے دوران ماسک استعمال اور نمازیوں کے درمین فاصلہ پر سختی سے عمل درامت یقینی بنایا جائے ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والے مساجد اور مندروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے دی انہوں نے علماء کرام ہندو پنچائت کے رہنماؤں سے مذہبی عبادات کے دوران مساجد اور مندروں میں ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کے جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا ماحولیاتی تبدیلی سمندر اور آبی حیات کورل ریف کی چٹانے سفید ہونے کی خبر پر ارادہ تحفظ ماحولیات بلوچستان کے ڈائریکٹر جنرل محمد جہانگیر کاکر نے فوری نوٹس لے گر ڈائریکٹر ٹیکنیکل انجینئر محمد خان اتماکھیل کی سربراہی میں ماحولیاتی ٹیکنیکل ٹیم تشکیل دے دی اس ٹیم میں میرین یونیورسٹی لسپیلا کے پروفیسر بھی شامل تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ایم سائٹ موسیقی